اسلام علیکم جی میں ہوں ڈاکٹر ذلفقار احمد اور پیش خدمت ہے ایک نئے کیس کے ساتھ آج جو کیس ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پائی کا اس کو اردو زبان میں بولتے ہیں کہ جانور کا خوراک کے علاوہ جو ارد گرد چیزیں پڑھی ہوتی ہیں ان کو مو مارنا کئی جانور ہم نے جو ہے وہ فیلڈ میں سنا ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح مثال کے طور پر مٹی ہوتی ہے یا انٹوں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں ان اینی میٹ اوبجیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو جانور کی خوراک میں شامل نہیں ہوتی لیکن جانور ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس میں کئی ایسے جانور بھی ہم سنتے ہیں کہ جو جانور جو پشاپ کرتے ہیں خاص طور پر جو نر جانور ہیں وہ پشاپ کرتے ہوئے اپنا پشاپ پینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیس جو ہے نا اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس کو انگلیش میں پائکہ بولتے ہیں اور کئی ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جس کے اندر جانور اپنا ہی گوبر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر جانور جو ہے وہ کھانا شروع کر دے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو چارے کے علاوہ اور ونڈے کے علاوہ چیزوں کو چاٹنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے جانور کی جسم کے اندر سیریس کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس سارے پروسس کو ہم پائکہ بول دیتے ہیں اب اس کی وجہ کی طرف چلے جاتی ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جانور جو ہے وہ ایک بالکل نارمل جانور جو ہے وہ فارمر ہمیں کمپلینٹ کرتا ہے کہ وہ اچانک سے جو ہے وہ ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جس طرح پشاب ہے وہ پینا شروع کر دیتا ہے یہ اپنا ہی گوبر کھانا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جانور جب یہ کرنا شروع کر دے گا تو وہ پھر جانور کے کیا مسائل جسم کے اندر اس طرح کی کیا تبدیلیاں ہوں گی جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے جانور کی جان جانے کا بھی تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے جانور جب مٹی چاٹتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جانور کے میدے کے چار اسے ہوتے ہیں اومیزم ایب اومیزم ریومن ریٹیکولم تو یہ جو مٹی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے جانا شروع کر دیتی ہے ریومن کے اندر جاتی ہے اور ریومن میں جا کے نیچے بیٹھ جاتی ہے اب یہ گوبر کے اندر نکلتی رہے تو یہ تو پھر تو بہت بہتر ہے اگر گوبر میں نہ نکلے تو یہ میدے کے اندر جو ہے وہ تیہ بہ تیہ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے جب فارمر کہتا ہے جی میرا جانور تھوڑا سا کھاتا ہے اور بیٹھ کے جگالی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ میٹی کھانا شروع کر دیتا ہے دوسری بات یہ ایک تو جانور کھانا پینا کم کر جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جانور کمزور ہو جائے گا اب جتنی اس کے میدے کی کیپیسٹی ہے خوراک کو اندر لے کے جانے کی اس کا ہم بولتے ہیں ریومن فل ایفیکٹ تو جتنی بھی میدے کے اندر خوراک کو لے کے جانے کی یا خوراک کو ریٹین کرنے کی کیپیسٹی ہے اب اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں رہی کیونکہ اس کے اندر مٹی چلی گئی ہے پہلے سے اور مٹی نیچے تے بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تو جانور خوراک کم کھائے گا تو جانور کمزور بھی ہونا شروع ہو جائے گا تیسری جو سب سے جو alarming situation ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جانور جب مٹی کھاتا ہے یا اس طرح کی چیزوں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے جانور مٹی تو اندر لے کے جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کے انڈوں کو بھی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے پیٹ کے اندر جس کی وجہ سے جانور کو پیٹ کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اب جانور یہ شروع کیوں کرتا ہے جانور کو یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں تو جب خوراک کے اندر balanced متوازن منرلز نہ دیے جائیں تو یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں جانور کو محسوس ہوتا ہے کہ جی یہ منرلز مجھے نہیں مل رہے تو وہ اس کو کوشش کرتا ہے مٹی سے پورا کرنے کی یا انٹوں سے پورا کرنے کی منرلز موجود ضرور ہوتے ہیں تو اس کو ایک نفسیاتی مسئلہ سمجھ کے وہ اردگرد کی چیزوں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ آپ خوراک کے اندر منرلز پورے نہیں دے رہے کافی سارے منرلز ہیں جو جانور کو خوراک کے اندر ہمیں دینے چاہیے جس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کیلشم آ جاتا ہے فاسفوروس آ جاتا ہے منگنیز آ جاتا ہے مگنیشیم آ جاتا ہے کوبالٹ آ جاتا ہے سیلینیم آ جاتا ہے ہر منرل کی اپنی افادیت ہوتی ہے آپ کو ایک منرل نہیں دینا ہوتا آپ کسی شاپ پہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے جی ایک کیلشم ڈائی کیلشم فاسفیٹ کا ایک پیکٹ لیا اور جانور کو کھلانا شروع ہو گئے اب ڈائی کیلشم فاسفیٹ میں صرف دو منرلز ہیں ایک کیلشم ایک فاسفوروس ہے اس کے علاوہ کوئی منرلز نہیں ہے اب آپ کی جانور کو تو کیلشم اور فاسفوروس کے علاوہ بھی منرلز چاہیے تو آپ جب بھی جانور کو اس کو بولتے ہیں منرل تھیرپی اگر آپ جانور کو منرلز دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اس طرح کے پروڈکٹ کا انتخاب کریں جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں اس میں کیلشم بھی ہو اس میں فاسفوروس بھی ہو اس میں منرلز بھی ہو اور باقی ساری چیزیں بھی ہو تو پائیکا کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان سارے منرلز میں سے دو منرلز بہت میجر رول پلے کرتے ہیں ایک ہے سوڈیم اور ایک ہے فاسفوروس جب جانور کی خوراک کے اندر سوڈیم کی کمی ہو جائے یا فاسفوروس کی کمی ہو جائے تو جانور جو ہے وہ ارد گرد کی چیزوں کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے یا ان کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور جانور پائیکا کی طرف چلا جاتا ہے تو اب اگر جانور کو آپ خوراک دے دیں اس طرح کی اور سات جانوروں کو وہ ڈیلی بیسز پہ منرلز سپلیمنٹیشن آپ کر دیں ٹھیک ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا یہ تیس چالیس روپے پر ڈے جو ہے نا وہ اس کا خرچہ آ جاتا ہے بیس تیس روپے بھی خرچہ آ جاتا ہے اگر بہت مہنگے پہ بھی آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے نا وہ ستر رسی روپے کم از کم ایک ہفتے کے اندر جانور کو دو بار منرلز ضرور دیں اگر آپ نے گھر میں جانور رکھے ہوا ہیں اور اگر آپ کی کمرشل ڈیری ہے ڈیری فارم کے اوپر وہ ڈیلی بیسز پہ منرلز دیے جاتے ہیں اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں منرلز کی کمی ہوتی ہے ان منرلز میں جو دو منرلز ہیں جو بڑے کروشل ہوتے ہیں وہ سوڈیم ہوتا اور فاسفورس ہوتا ہے بہت آسان سا علاج ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ جانور مٹھی کھاتا ہے تو جانور کو پیٹ کے کیڑوں کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں جانور کو پیٹ کے کیڑوں کے مسائل ہوتے ہیں تو جانور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اب آپ جب اس کا ٹھیک کرنے جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ جانور کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دیں گے اور پیٹ کے کیڑوں کی دوائی بھی آپ جانور کو وہ دیں جس سے جانور کو ڈائریہ نہ لگے عمومی طور پر ہمارے پاس کافی سارے کسان بھائی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں دوائی دیں جس سے جانور کو ڈائریا لگے اور پیٹ کے کیڑے باہر نکل جائیں تو پیٹ کے کیڑے اگر باہر نکلیں گے تو وہ اپنے انڈے بھی باہر پھینکیں گے اور وہ انڈے جو ہیں وہ نیچے جو جانور کے نیچے مٹی ہے اس کے اندر مکس ہوں گے جانور دوبارہ چاٹے گا وہ پیٹ کے کیڑے دوبارہ اندر چلے جائیں گے تو آپ کے جو پیسے خرچ ہوئے جانور کی ڈی ورمنگ کے اوپر وہ ختم ہو جائیں گے میں اس کے اوپر ایک علیدہ سے سیشن کروں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ ڈی ورمنگ کونسی کمپنی کا کونسا پروڈکٹ کتنا بہتر ہے اور کونسا استعمال کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ ڈی ورمنگ کر دیں گے ڈی ورمنگ کے فوراں بعد آپ ڈی سی پی لیں گے ایک کمپنی کا ڈی سی پی آتا ہے جی اوساکا کا یہ امپورٹ کٹیگری ہے اور بہت اچھا منرل ہے یہ سیمپل ڈی سی پی ہے ڈائی کیلشم فوسفیٹ ہے یہ آپ لے لیں گے اور ساتھ سوڈیم بھی آپ نے دینا ہے دونوں چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے تو سوڈیم کے لیے آپ یہ جو نمک ہوتا ہے گھروں کے اندر استعمال ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے آپ جانور کو کھلا لیں اگر آپ اوساکا کا ڈی سی پی نہیں لینا چاہتے ساتھ جو ہے نا وہ پکچر بھی شو ہو رہی ہوگی اگر آپ اوساکا کا ڈی سی پی نہیں لینا چاہتے آپ وائٹو منرل ٹی لے سکتے ہیں ٹرسٹ فارماسیوٹیکل کا اگر ٹرسٹ فارماسیوٹیکل کا وائٹو منرل ٹی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ ناوان فارما کا الیس منرل بھی لے سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ منرل لیں گے اس کے اندر آپ گھر میں جو نمک موجود ہے یہ ضرور استعمال کریں گے مقدار کتنی استعمال کرنی ہے نو چمچ یہ جو کھانے کے نو چمچ ہوتے ہیں کھانے کے نو چمچ آپ منرل کے لے لیں گے یہ جو جن منرل کا میں نے نام لی ہیں اور ایک چمچ آپ نمک کا لے لیں گے ان کو مکس کر کے جانور کو ڈیلی بیسز پر کھلائیں گے دس سے بارہ دن ضرور لگتی ہیں جانور کو دس سے بارہ دن لگتی ہیں لیکن جانور جو ہے وہ بہتر ضرور ہو جاتا ہے اگر آپ منرل میں تھوڑے اچھے منرل کی طرف چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس ایک منرل آتا ہے جی ویٹا گولڈ یہ سیل مور ایجنسیز کا پروڈکٹ ہے اور بہت اچھے ریزلٹس مجھے جو ہے وہ اس کے ملے ہیں اور اگر ویٹا گولڈ آپ کے علاقے میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ ویٹا مکس لے سکتے ہیں یہ ویٹین ایکس کا یہ بھی امپورٹ کٹیگری ہے یہ تھوڑے سے مہنگے ضرور ہیں لیکن ان کی ریزلٹس بہت اچھے ہیں اور پانج ند فارما ایک منرل بلوک ہے پانچ کے جیگا وہ امپورٹ کروا رہا ہے اس کی تصویر بھی سائیڈ پر شو ہو رہی ہوگی یہ جتنی میڈیسنز میں نے بتائی ہیں تصویریں سائیڈ پر شو ہو رہی ہوگی تو کوپر منرل بلوک اس کے اندر بھی فاسفورس کے اچھی مقدار ہے تو آپ وہ بھی پانچ کلو کا لے کے جانور کے آگے رکھیں جانور خود ہی چاٹتا رہے گا اور نمک جانور کو ویسے ہی آپ مو کے اندر دے دیں گے نمک مکس کرنا ضروری ہے ان منرلز کے اندر آپ نمک کو ضرور استعمال کریں جو میں اپنی پریکٹس کے اندر پرسنل ہی استعمال کرتا ہوں وہ میں ڈی ورمنگ کرواتا ہوں اس کے بعد اچھا سا ڈائی کیلشم فاسفیٹ لے لیتا ہوں اور ساتھ نمک مکس کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ جانور کو کھلا دیتا ہوں ساتھ میں جانور کو تین دن کے لیے مایکرو فاس کا انجیکشن میں تقریبا ہر ویڈیو کے اندر مایکرو فاس کے اوپر زور دیتا ہوں کیونکہ یہ مایکرو فاس ہماری در مارکیٹ کے اندر جس کے مجھے پرسنلی فیلڈ کے اندر بہت زبردست ریزلٹس ملے ہیں ہم نے اس کو ریٹینشن آف پلیسنٹا میں بھی استعمال کیا ہے ہم نے اس کو جانور کا دودھ بڑھانے کے لیے اور ارلی پیک لیکٹیشن کے لیے بھی ہم نے استعمال کیا ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملے ہیں اور اس کے ان کیسز اس اس پرڈکٹ کو میں ایز سپورٹیف تھرپی کے طور پر بھی جانوروں کے اندر استعمال کرتا ہوں مجھے اس پرڈکٹ نے پرسنلی جو ہے وہ نائٹی فائی پرسنٹ تک اپ ٹو نائٹی فائی پرسنٹ اس پرڈکٹ نے مجھے سیٹسفائی کیا ہے تو فائٹرال فارما کا پرڈکٹ ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایزی لی اویلیبل ہو جائے گا کہیں سے بھی وہ آپ بیس ایمیل پندرہ ایمیل جو ہے نا وہ ڈیلی بیسز بے اس کو گوشت میں لگا دیں اس کیس کے اندر امید کافی ہے جانور دس سے بارہ دنوں کے اندر بہتر ضرور ہو جائے گا ہم کوشش کر سکتی ہیں شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن یہ جو پرڈکٹ میں آپ کو ساری بتاتا ہوں یہ وہ پرڈکٹ ہوتی ہیں جو میں نے پرسنلی خود فیلڈ میں استعمال کیے ہیں اور ریزلٹ اورینٹڈ پرڈکٹ ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ جو پرڈکٹ میں نے بتائی ہیں ان کی ریپلیسمنٹس نہیں ہیں ان کی ریپلیسمنٹس ضرور ہوں گی شاید مجھے ان کا ایڈیا نہیں ہے میں نے چونکہ پرسنلی فیلڈ کے اندر ان چیزوں کو استعمال کیے ہوئے تو جو چیز میں خود استعمال کر رہا ہوں وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں پکچرز جو ویڈیوز کے اندر میں شو کرتا ہوں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے مقصد کا جو ٹھیکہ ہے وہ آپ چونکہ پکچرز ہیں تو وہی پکچر لے کے آپ آپ کسی بھی ویٹنری سٹور کے اوپر جا سکتے ہیں آپ کو وہی پروڈکٹ مل جائے گا آپ کو پرچیزنگ کے اندر تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ